ہیں لوگ سبا کے چناؤ ہیں اور چناؤں کا موسم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت گرم ہیں وادی کشمیر کے اندر بھی رفی صاحب آج لہین دجن آئے کیا لگ رہا ہے انتناگ راجوری پارلیمنٹ سیڈ پہ اپنی پارٹی بازی مارنے میں کامیاب ہوگی جب الیکشن میں کوئی کنڈریٹ آتا ہے تو اسی امید سے آتا ہے کہ وہ کامیابی سے ہم کنار ہو جائے لیکن جس وقت آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں کچھ مشکلات بھی ضرور سامنے آتے ہیں لیکن چونکہ ہماری پارٹی بلکل نہیں ہے پہلی بار میدان میں آئے ہیں بیٹھ کا نشان ہے لوگوں تک بہت بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگتا ہے جو پچھلے چار سال میں ہم نے محنت کی لوگوں تک پہنچنے میں اور ان کو سچی بات بتانے میں مجھے لیتا کافی کامیابی ہے اور انشاءاللہ ہمارا کنڈریٹ آئیوان بارہ تک پہنچائے گا میر صاحب اگر ہم بات کریں گے ایک طرف سے سجاد گنی لون صاحب جو ہیں وہ سرنگل کیمبر سپورٹ کریں گے رویندر رینہ کا ایک بڑا سٹیٹ بھیٹایا کہاں کہ اگر کمل نہیں تو بیٹھ اور بال چلے گی یعنی بلہ چلے گا کیا کہنا چاہو گے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بار بار جو ہیں ہم کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی سیاست حریف ہے جو اپنی پارٹی ہیں وہ بی جے پی کا پارٹ بھی ہے مگر رویندر رینہ نے جو ہے دو ٹوک الفاظ میں کہاں کہ اگر کمل نہیں کھلے گا بیٹھ پالتے نہیں اس میں کوئی دو رائی ہی نہیں ہے یہ مپبلک ڈھومنے میں بیان آئے لیکن آپ یہ بتائیے مجھے تین کانشونسیز ایسی ہیں وادی میں جہاں پہ بی جے پی کا کنڈیٹ نہیں بی جے پی کا جو ووٹ ہے ان کیوں کانشونسیز میں چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے کہیں کم ہوگا کہیں زیادہ ہوگا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ان کی چوئیس کیا بنتی ہے کیا وہ پی ڈی پی کو ووٹ دیں گے کیا وہ نیشنل کانفرس کو ووٹ دیں گے چار سال سے تو وہ چلاتے آئے ہیں بی جے پی والے کی ایک خاندان واد ہمیں ختم کرنا ہے انہوں نے یہاں پہ کرپشن کیا ہے انہوں نے یہاں پہ لوگ کا بیڑا گھر کیا ہے انہوں نے یہاں پہ ملٹنسی کو تقویت دی ہے اور یہاں تاکہ ہم نے کہا یہاں انہوں نے انکومٹرز کرائے ہیں فیک انکومٹرز کرائے ہیں تو اس کے بعد ان کی چوئیس کیا بنتی ہے ووٹ ان کو دینا ہے اور مجھے لگتا ہم ان کی چوئیس بن رہے ہیں اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اگر ہم کسی اس علاقے میں جائیں جہاں ہمارے لوگ بہت خلاف ہوں گے وہ ووٹ دیں گے ہم تو خیر مقدم کریں گے اگر مخالف کا بھی ووٹ ہمارے پاس آئے گا اپنی پارٹی انڈی اے کے ساتھ جائے گی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جب پارٹی بٹھے گی پارٹی میں بڑے لیڈرس ہیں فیصلہ جب ہوگا تو آپ کے سامنے ہوگا ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں میر صاحب آخری سوال نارت کشمیر کے حوالے سے نارت کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زوردار جلسے اپنی پارٹی اور پیپلز کانفرنس کر رہے ہیں اور آج بھی جب سجاد گنی لون ریٹرنگ آفیسر کے پاس پہنچے تو اپنی پارٹی کے لوگ ساتھ تھے کیا لگ رہا ہے سجاد گنی لون کے مت مقابل جو ہیں عمر عبداللہ ہے کیا لگ رہا ہے لون صاحب وہاں سے واضح مارنے میں کامیاب ہوں گے یا عمر صاحب جو ہیں ان کو ایک تگڑا مقابلہ دیں گے دیکھیں واضح ایسی بات ہے کہ الیکشن کوئی آسان نہیں ہوتا ہے ایک پارٹی کے ایکسٹریم مسٹر لڑ لے ہیں وہاں سے الیکشن لیکن ہم نے بھی آنکھیں کھول کے سجاد گنی لون صاحب کو سپورٹ ایکسٹنٹ کیا ہے اس لئے کہ ہمارا حریف کون ہے اور ہمارا مقابلہ کون ہے چار سال سے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے یومو کشمیر کے عوام کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا ہے ٹھیک بیوار نہیں ہوا مچسان ہوا ہے جھوٹے وعدے ہوئے ہیں تین سو سطر کو کھوکلا کیا گیا اپنے خاندانی دراج کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا ہے اس لئے ہم اکٹے ہو کر اس طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم صرف کامے ہو جائیں رفی آمد میر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ چاہے سجاد گنی لون ہو یا اپنی پارٹی ہو ہمارا مدہ و مقصد ایکی ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر جو ہے نیشنل کانفرنس کو ہرانا چاہتے ہیں مزید جمعہ کشمیر کے سیاست کے حوالے سے کیا نکل کر آئے گا وہ بھی آف تک پہنچائیں گے آپ دیکھتے رہے دھٹائے پرائے